اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر اجاز قریشی پروگرام آج ہم نے گاڑی میں شروع نہیں کیا کیونکہ گاڑی جو ہے وہ پرسوں چلے گی پرسوں سب گاڑی چلے گی کراچی کے لیے چلے گی اس میں قیوم صاحب بیٹھیں گے شالی مار ایکسپریس ہوگی ڈاؤن ایکسپریس ہوگی برت پہ بیٹھیں گے اور یہ چلے جائیں گے کراچی تو ابھی تو قیوم صاحب یہاں پہ موجود ہیں مگر آج ہم نے سوچا کہ قیوم صاحب موجود ہیں یہاں پہ اور ما شاء اللہ ان کا تعلق کسی ایسی ویسی چھوٹی موٹی جگہ سے نہیں ہے ان کا تعلق کراچی سے بھی ہے اور ان کا تعلق جو ہے لالکانہ سے بھی ہے مگر یہ فیلال جو ہے کافی دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں اور آج میں نے کہا کہ کہیں نصیب دشمنہ ان کو دھوپ سے آدھا نہ لگ جائے کیونکہ اپریل کا مہینہ ہے اور یہاں پہ ابھی سے گرمی بڑھنے لگی ہے اور ہم نے قیوم صاحب اسی لئے میں آپ کی وجہ سے آج جو ہے نکار میں باہر نہیں گیا ٹھیک ہے یہ بات ہم نے ذہن میں رکھی ہے اور عبدالقیوم صاحب پرسوں ہمیں چھوٹے ہمیشہ کے لئے چلے جائیں نہیں ملکہ باپس آئیں گے انشاءاللہ مگر آج یہ وجہ تھی اصل وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے جس کی وجہ سے ہم گاڑی میں نہیں گئے آج باہر اور ایک اور بھی تو وجہ ہے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ دوست ہیں ان کا نام ہے فراست سعید یہ پروڈیوسر ہے ہمارے پروگرام کے انہوں نے کہا ڈاک سبی کیا ڈرائیو ٹائم شو آپ نے نام رکھا ہوئے ہر دفعہ گاڑی میں بیٹھے باہر جانا پڑتا ہے ڈرائیو کرنی پڑتی ہے آپ تو وارک شاک کیا کریں اور پروگرام کا نام جو ہے اس کو چینج کر کے وارک یور ٹاک رکھ لیں تو یہ سب لوگ جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں اگر میں اس طرف جاؤں انہوں نے مجھے یہ پروڈیوسر صاحب نے یہ بھی ممانت کی ہے کہ میں نے چوڑا ہو کے نہیں بیٹھ کھڑے ہونا مطلب بالکل سکڑ کے رہنا یہ چاہتے ہیں کہ کندے بھی اگر میں سکڑ لنوں تو بہتر ہے تو یہاں پر یہ ناظرین ایک بات سنیے گا یہاں پر اس وقت یہاں پہ موجود ہیں اس طرف ہمارے ساتھ ایک دوست یہ انگلیاں تو نہیں آؤٹ ہو گئی یہاں پہ حافظ عمیر صاحب ادھر تشریف رکھتے ہیں ہیلو حافظ عمیر اور یہاں پہ میں اس طرف سے شروع کروں تو کاشف صاحب بھی موجود ہیں بلال صاحب بھی ہیں ارسلان صاحب بھی ہیں فراست صاحب بھی ہیں عمیر صاحب بھی ہیں اور ہمارے قیوم بھائی بھی ہیں قیوم بھائی اور سب ہمارے جتنے بھی یہاں پہ کرو کے ممیورز ہیں ان سب کے لئے بہت سی تعلی ہیں سو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ آج کی پروگرام میں تھوڑی دیر بعد ہم نے اکرا تارک کو بھی بلایا ہے وہ بھی ہمارے پروگرام کا ساتھ دیں گی مگر میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا بنیادی طور پر ناظرین کہ پروگرام کا نام جو ہے ہم نے ایک تبدیلی لے کے آئے ہیں بڑے بڑے تبدیلی کے نعرے ہم نہیں لگا سکے اور بڑی بڑی تبدیلی ہم نہیں لگا سکے مگر میں پروگرام کا نام ڈرائیو ٹائم شو سے واک یو ٹاک رکھ دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے واک یو ٹاک جب میں نے اپنے دوستوں کو بتایا تو کسی نے کہا یہ تو واکی واکی ہے کسی نے کہا یہ ٹاکی ٹاکی ہے کسی نے کہا یہ واکی ٹاکی ہے سو بہت مشکل ہوئی لوگوں کو مثلا میں ابھی بھی پوچھتا ہوں ذرا مجھے بتاؤ کاشف کے پروگرام کا کیا نام ہے واک یو ٹاک زبردست جو بھی ہے بہت زبردست سمپل ان ان سلوشن اچھا کیمرے کی بات اگر ہو رہی ہے نہیں میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے بھائی جاننا ہے کہ جو بھائی آپ بتائیں کہ پروگرام کا نام کیا واک یو ٹاک تو یہ والا ہے اچھا آپ بتا سکتے ہیں واک یو ٹاک فراست صحیح سے تو ہم پوچھیں گے نہیں ان کو تو پتا ہے کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ خود پروڈیوسر نے تو واک یو ٹاک پروگرام ہم نے اس کا نام اس لیے رکھا کہ باتیں تو بہت بڑی بڑی لوگ کرتے ہیں مگر باتوں کو ان پر عمل درامت کرنا جو کہنا اس کو سچ کر دکھانا یہ دراصل ہماری ملت کو ہماری قوم کو اس کی بہت ضرورت ہے اور ہمیں انفرادی طور پر فرد واحد کے طور پر بھی کاشب بھائی آپ اپنی جگہ سنبھال لیں ایسا نہ ہو کہ بھائی 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 جگہ سنبھال لیں آپ کو پرابلم ہو تو ہم جب ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وہ کوئی کام کر کے دکھائیں گے تو پھر اس کو پکا وعدہ کرنے کے بعد سچ بھی کر دکھاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں walk your talk یعنی جو بات زبان سے نکل جائے مردوں والی بات کریں کر کے دکھائیں اس میں کیا جینڈر کی دوکے بات نہیں خواتین ہو یا مرد ہو جب وہ ایک بات کہہ دیں تو ان پر اس پر عمل بھی کریں اسی کو کہتے ہیں walk your talk یعنی کہ جو آپ talk کریں اس کو کر کے بھی دکھائیں خواتین و حضرات میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناوں گا یہ کہانی جو ہے یہ مارک زکر برگ کی کہانی ہے یہ کہانی فیس بک کی کہانی ہے یہ ایسی کہانی ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جب کوئی شخص ایک خیال اس کے ذہن میں آتا ہے کوئی وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ اس ارادے کو جو ہے شرمندہ تعبیر بھی کر دیتا ہے اس ارادے کو پورا بھی کرتا ہے میکس دنیا کی پہلی بچی ہے جس کی پیدائش پر اس کے والد نے پنتالیس ارب ڈالر صدقہ کر دیا یہ کسی بچی کی پیدائش پر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا عطیہ ہے سب سے بڑا صدقہ ہے یہ بچی کون ہے اس کے والدین کون ہے اور پنتالیس ارب ڈالر کا یتیہ کیوں کیا گیا یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے یہ داستان دوہزار چار میں شروع ہوئی دوہزار چار میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک کمرے میں تین نوجوان رہتے تھے یہ وہ تین ایڈیٹس نہیں تھے یہ وہ تین نوجوان تھے مارک ان تینوں میں نالائک سست اور شرمیلہ تھا یہ اس وقت بمشکل انیس برس کا تھا یہ انیس سو چوراسی میں نیو یورک کے گاؤں میں پیدا ہوا والد ان کے دندان ساز تھے یہ خاندان کا چوتھا بچہ تھا تین بہنیں اس کے علاوہ تھیں سکول میں نالائک اور غبی تھا خواتین و حضرات یہ دوہزار دو میں ہارورڈ یونیورسٹی پہنچ گیا کمپیوٹر پروگرامنگ اس کا جنون تھا مارک نے دوہزار چار کے شروع میں اپنے گندے کمرے میں بیٹھ کر ایک ویب سائٹ کی ڈومین خریدی سوشل نیٹورک کی ویب سائٹ ڈیزائن کی اور چار فروری دوہزار چار کو یعنی کہ آج سے لگ بھگ تیرہ سال پہلے فیس بک ڈاٹ کوم کے نام سے یہ ویب سائٹ لانچ کر دی فروری دوہزار چار میں اس ویب سائٹ کا مقصد ہارورڈ یونیورسٹی کے سٹورنٹس کے درمیان آن لائن رابطے پیدا کرنا تھا مارک نے ویب سائٹ کے لیے تمام ڈیٹا سٹورنٹس کے پروفائل ان کی تصویریں اور پھر یونیورسٹی کے ڈیٹا بینک سے لیے تھے یہ ویب سائٹ جو ہی انتظامیہ کے نوٹس میں آئی انتظامیہ نے ہیکنگ کا الزام لگا کر مارک کو نوٹس جاری کر دیا لیکن مارک پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا اس کے پاس اس وقت صرف ایک ہزار ڈالٹ اس نے اتنی رقم اپنے کلاس فیلو سیون سے لی اور ویب سائٹ کو مزید بہتر بنانا شروع کر دیا فیس بک یونیورسٹی طالب علموں کے لیے دلچسپ تجربہ ثابت ہوئی چار دن میں چھ سو پچاس طالب علموں نے فیس بک جوائن کر دی یہ تعداد تین ہفتوں میں چھ ہزار تک پہنچ گئی پچیس فروری کو گنمیہ یونیورسٹی کے طالب علم بھی فیس بک جوائن کرنے لگے اگلے دن یعنی چھبیس فروری کو سٹینفورڈ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس بھی فیس بک پر آگئے اور اٹھائیس فروری کو ییل یونیورسٹی بھی مارک کی سجیب و غریب ایجاب پر نظر آنے لگی مارچ میں طالب علموں کی تعداد تیس ہزار تک پہنچ گئی مارک کو اب ویب سائٹ ہینڈل کرنے کے لیے سٹاف کی ضرورت تھی جیبیں خالی تھی اور کاروبار مشکل چنانچہ مارک نے مجبوراً اپنے رومی دیسٹین موسکوویٹس کو پانچ فیصد شیر دے کر ساتھ ملا لیا موسکوویٹس اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہاں جو اس نے ہستے ہستے کر دی اسے مستقبل میں کروڑ پتی بھی بنا دے گی اور وہ پوری دنیا میں مشہور بھی ہو جائے گا مارک نے مارچ کے مہینے میں فیس بک پر اشتہارات کا سلسلہ شروع کر دیا پہلے مہینے کی کمائی ساڑھے چار سو ڈالر تھی کمپنی میں اپریل میں دس ہزار ڈالر کی مزید سرمایہ کاری ہوئی اس سرمایہ کاری نے فیس بک کو چھے ماہ میں امریکہ کی چونتیس یونیورسٹیوں کے ایک لاکھ طالب علموں تک پہنچا دیا اور یہ وہ کامیابی تھی جس نے مارک پر ہارورڈ یونیورسٹی کے دروازے بند کر دیئے وہ ہارورڈ سے نکلا اور سیدھا سیلیکون ویلی پہنچ گیا اور مارک سے مارک زکر برگ بن گیا مارک زکر برگ نے پوری دنیا کو حیران کر دیا فیس بک کی مالیت صرف چار ماہ میں دس ملین ڈالر ہو جگی تھی لیکن مارک نے کمپنی بیچنے سے انکار کر دیا دوہزار پانچ کی گرمیوں میں جب فیس بک کی یوزرز کی تعداد دو لاکھ ہوئی تو پی پیل کمپنی کے شریک بانی پیٹر تھیل نے فیس بک میں پانچ لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کر دی جس سرمایہ کاری یوزرز کی تعداد کو پانچ لاکھ تک لے گئی اور پھر اس کے بعد مارک نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا فیس بک اس وقت دنیا کی مقبول ترین سوشل میڈیا ویب سائٹ ہے اس کے یوزرز کی کل تعداد ایک عرب پچپن کروڑ ہے دنیا کے ایک سو پنتالیس ممالک کے لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں خواتین و حضرات دنیا کے تمام سربراہان لیڈرز اداکار گلوکار کھلاڑی رائٹرز صحافی بزنسمن سٹوڈنٹس بڑے چھوٹے تمام چھوٹی بڑی ارگنائزیشنز فیس بک پر موجود ہیں دنیا کا کوئی شخص زمین پر ہو یا نہ ہو لیکن وہ فیس بک پر ضرور ہوتا ہے دنیا فیس بک سے قبل سات بڑے عاظموں ایک سو پنتالیس ملکوں مختلف قومیتوں اور ہزاروں زبانوں میں تقسیم تھی لیکن یہ فیس بک کے بعد سمٹ کر ایک وال پر آگئی آج امریکہ ہو روس ہو یا افغانستان ہو صدر اوبامہ ہو پیوٹن ہو یا پھر اشتر افغانی ہو یہ تمام لوگ یہ تمام ملک فیس بک کے بغیر ادھورے ہیں لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ دھوننے والوں کو فیس بک پر خدا بھی مل جاتا ہے فیس بک نے مارک سکربرکو تئیس سال کی عمر میں عرب پتی بنا دیا یہ دنیا کا پہلا نوجوان تھا جو تئیس سال کی عمر میں عرب پتیوں کی فہرست میں شامل ہوا یہ امریکہ کا ساتھوں انہی ترین شخص بھی ہے اور یہ دنیا کی ان سو باسر ترین شخصیات میں بھی شامل ہے جن میں صدر اوبامہ ڈیوٹ کیمرون اور پیوٹن جیسے لوگ شامل ہیں فیس بک میں اس وقت دس ہزار ملازمین ہیں یہ سالانہ ساڑھے بارہ عرب ڈالر کماتی ہے اس کی روزانہ آمدنی تین کروڑ چونتیس لاکھ ڈالر اور ایک سیکنڈ میں تین سو ستاسی ڈالر ہے دنیا کی چھپن کمپنیوں کا براہ راست روزہ بھی فیس بک سے جڑا ہوا ہے مارک زکربرک کے پاس کمپنی کے اٹھائیس فیصد شیئرز ہیں ان شیئرز کی مالیت پنتالیس سرب ڈالر ہے گویا اکیلا مارک زکربرک پاکستان کے اسی فیصد کرزے ادا کر سکتا ہے یہ فیس بک کا چیئرمین ہے لیکن یہ اپنی خدمات کا صرف ایک ڈالر معافضہ لیتا ہے یہ اس کی کل تخواہ ہے اس نے مئی دوہزار بارہ میں پریس کا چین کے ساتھ شادی کی بیگم آمچی ڈاکٹر ہے میکس ان کی پہلی اولاد ہے مارک زکربرک نے بیٹی کی پیدائش پر اپنی نینانویں فیصد دولت خیرات کر دی یہ پنتالیس ارب ڈالر بنتے ہیں یہ رقم اس کی قائم کردہ فنڈ میں شفٹ ہو جائے گی یہ اس رقم سے دنیا پر کے مسکینوں بیماروں لاچاروں اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں کی مدد کرے گا یہ محلک امراض کا علاج تلاش کرائے گا غریب ملکوں میں سکول اور اسپتال بنوائے گا معذوروں کو مسنوعی آزا فراہم کرنے کے علاوہ غربت کے نچلے درجے میں زندگی گزارنے والوں کی مالی مدد بھی کرے گا مارک زکربرگ نے اپنی 99 فیصد دولت اتیہ کرتے وقت اپنی بیٹی میکس کو بھی ایک خط میں لکھا اور یہ بھی ایک شہکار خط ہے مارک زکربرگ نے خط میں لکھا آپ کی والدہ اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن کے ذریعے ہم آپ کو یہ بتا سکیں آپ کے آنے سے ہم مستقبل کی کتنی امیدیں ملی ہیں آپ نے دنیا میں آ کر ہمیں اس دنیا کی طرف متوجہ کر دیا جس میں آپ نے زندگی گزارنی ہے مارک کا کہنا ہے میں اس دنیا کو اپنی بیٹی کے رہنے کے لیے بہتر جگہ بنانا چاہتا ہوں مارک نے دنیا کو بہتر جگہ بنانے کے لیے اپنی 99 فیصد دولت خیرات کر دی اب فیس بک کے اس بانی کے پاس صرف فیس بک کے ایک فیصد شیئرز باقی رہ گئے ہیں خواتین حضرات آپ ذرا توجہ کیجئے کہ ہم نے جو آج یہ سٹوڈی آپ سے شیئر کی جس کا عنوان جو ہے ہم آپ کو یہ دینے چاہتے تھے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں صرف باتیں نہیں کرتے بلکہ ان باتوں پر عمل طرح بھی کرتے ہیں تو قسمت کی لیلی بھی آپ پر مہربان ہو جاتی ہے دوست بھی آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں مگر اس کے لیے ارادہ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سچے دل سے لوگوں کے خدمت کا تحیہ کریں جب ہم ساتھ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں تو وہ چیزیں جو پہلے ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں وہی ممکن نظر آنے لگ جاتی ہیں اور یہی کام فیس بک کے بانی مارک زکربرگ نے بھی کر کے دکھایا اسی لیے آج کا پروگرام ہم نہ صرف فیس بک کے زبانی کے نام کرتے ہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے نام کرتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی یہ ارادہ کیا ہو کہ دیویل واک دیر ٹاک وہ جو کہیں گے وہ کر کے بھی دکھائیں گے ایک چھوٹی سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پلٹ کراتے ہیں کہیں جانے کا نہیں ہمارے ساتھ رہیے میں ہوں آپ کے خدد میں حاضر ڈاکٹر اجاز قریشی اور پروگرام ہے آپ کے لیے ویلنگ ویز فیس بک پیج پر ووکٹ ٹاک ویڈ ڈاکٹر اجاز قریشی جنہوں نے کبھی پیجا جنہوں نے پیجا کنرزای پیجا کہیں گے جنہوں نے پیجا وہ hiç بجاب موسیقا 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 موسیقی 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 اور ساتھ ہی دے بجلی کی بچت بھی کین وڈ خوشڑہ ہو مینے آج ہیلز کس کلے کی پہنی تھی وہ وائ لاہور کراچی اسلام آباد مری چاہی مچینی تھوڑی سردی میں پسینہ تو ایسے بھی آ سکتا ہے ورنہ آسان طریقہ تو یہ ہے کہ کن وڈ کا نیا ڈی سی انبرٹر ڈی سی لگائیں جو اپنے ہیٹ این کون فانکشن اور فوڈی ایر فلو کے ساتھ ڈھنڈ میں بھی لکھے کمرے کے کونے کونے کو گرما کرنگ اور ساتھ ہی دے بجلی کی بچت بھی کین وڈ خوشڑہ ہو مینے آج ہیلز کس کلے کی پہنی تھی مینے آج ہیلز کسی کن وڈ کا نیا ڈی سی انبرٹر ڈی سی لگائیں جو اپنے ہیٹ این کون فانکشن اور فوڈی ایر فلو کے ساتھ ڈھنڈ میں بھی لکھے کمرے کے کونے کونے کو گرما کرنگ اور ساتھ ہی دے بجلی کی بچت بھی کین وڈ خوشڑہ ہو مینے آج ہیلز کس کلے کی پہنی تھی جو ساتھ ہی لگے مینے آج ہیلز کھاڈ دے بہتی ہیں اسے ویلنگ ویز پاکستان اور آپ ڈائیوٹیز کا پیج بھی جو ہے اسے انڈمنٹ رن کرتی ہیں اور اس کے علاوہ ڈائیوٹیز کی اپنے انٹرویو بھی کی ہیں جو کہ بھی آنئر جانے ہیں تو یہ سب سے پہلے تو اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں اور دوسری دفع کہہ دیا خشامدید نے ایک ہی دفعہ نہیں ایک دفعہ کے اچھا چاہاں ایک ہی دفعہ کا ہے دو دفعہ میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں اور اب تیسری مرتبہ میں آپ کو خیر مقدم کرتا اور چوتھی دفا میں آپ کو ویلکم کرتا صحیح مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اتنا خیر مقدم اتنا ویلکم پہلے کبھی کسی نے پروگرام میں کیا پہلے نہیں ابھی آج ہی آپ نہیں کیا اتنا پہلی دفا ہوا ہے ایک دفا پہلی بھی شاید بار تھا وہ کبھی بار تھا میرا خیال ہے وہ نویمبر میں سبتمبر آگست اس طرح سے گئے تھا وہ موقع کیا تھا اس میں میں ایک ٹی وی شو پہ گئی تھی اور وہ 92 چینل پہ وہاں پہ تو اس میں جو ٹوپک تھا وہ بچوں کے حوالے سے تھا کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے وہ ڈراغز میں کیوں چلے جاتے ہیں اور پیرنٹ شائلڈ رولیشنشپ کے حوالے سے بھی تھا کہ پیرنٹس کی طرف سے ایسا کیا بچوں کے ساتھ ان کو اپنے رولیشنشپ کو ٹھیک رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہر بات کو شیئر کر سکیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیونکہ جب وہ کیومنیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں ان کی شیئرنگ کام ہوتی ہے تو یہ چیز بھی جو ہے وہ ایک ان کو پھر ایسی چیزوں میں لے جانا جو کہ شاید پیرنٹس پھر بعد میں گلا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب میرا بیٹا مجھ سے شیئرنگ نہیں کرتا ہے باتیں نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے تو اس حوالے سے وہ توپک کر تو وہاں بھی خیر مقدم ہوگا جی گلدستہ دیا ہوں نہیں یہ نہیں بڑی کنجوس لوگتے ہیں ہم نے آپ کے لئے یہ دیکھتا ہے ہم نے آپ کے لئے یہ دیکھتا ہے ہم نے آپ کے لئے یہ دیکھتا ہے گلدستہ ہم لیکن آپ نے پورا گمنا ہی دیکھتا ہے ہم چھوٹی ووٹی بات نہیں کرتے ہیں ہم نے اس کی لئے ہم نے نام explicar کر دیا ہم نے اس کی حlisted پڑی پر نام کیا ہے ہم نے اس کی ری دزائن کر دیا ہم نے اس کی گزنن کر دیا خی اپ حیفرمک والناسain کو ڈرائیوٹوز کا نہایا ہے آپ نے نام بات میں ستاہش کر دیا ہم نے اس کی طرف کے رسانسری رہی ہیں ایک جنگھیں کا و הח Allison شکاک ہم نے می رانا کس پڑی و صفر و کچھپ ن dependharca جب انہوں نے ایک بات سوچا کہ انہوں نے ایک صرفšہ جب انہوں نے جرابیں چینج کرنی ہوتی تھی تو اپنی جراب اتار کے دیوار پر مام کرتے اگر وہ چپک جاتی تھی تو سمجھتے تھے کہ آپ چینج ہونے والی ہیں اچھا تو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ گندی ہو گئی ہے مجھے آپ چینج کرنے کی ساتھ دنٹے کمرے میں گندی چائے گئی پر پڑی ہو گیا ہے جو انا اس کی وہ کیا کہتے ہیں یہ تی بیگ جو ہے وہ چینج نہیں کیا اچھا جینس پہنتے ہیں اور جینس کا ان کا سٹائل کیا تھا جینس پہنے دروزانہ کئی پانچ دن دس دن سکتے ہیں فیس بک کی طرف ساری توجہی وہ سو انٹو فیس بک کی طرف ساری توجہی وہ سو انٹو فیس بک کی طرف پورا ان کی ڈیڈکیشن اکنی تھی جینس نے آکے وہ جمپ مار کے جینس سے باہر چلے جاتے تھے اپنے جب انہوں نے چینج ڈریسن اپنے کرنا ہوتا تھا تو جینس ان کی کھڑی رہتی تھی تو میل خوچائل کی وجہ سے وہ گرتی نہیں تھی انہوں نے چینج عارس کی ہیں انہوں نے ہ Room Jansس سے کھڑی کرنا ہ problem تو میل سنچ کو soon انہوں نے فیس بکی سروئی سٹ کے أومڈ انہوں کی محبت طرف پوری ایک بات ہے میں سکتا ہے جب پرفیوم اور پسینہ مکس ہو جاتے ہیں انیستھیزیا میں ہے سرسل اسپطال میں وہ بندوں کو لے کے آتے ہیں اور وہ پرفیوم کرتے ہیں پھر اس کو ایسی جنرہ بندی ہے جس کو سنگھا کے بے ہوش کرنا اس کے قریب کرتے ہیں جیسے ایسا بھی تو ہوتے ہیں جیسے جب لوگوں کو اپی لپسی کے پیٹس ہوتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ کہا جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں ایک بندہ بے ہوش ہو گیا بھائی آپ چیک کریں اس کو بچارے کو چھٹکے لگ رہے ہیں اور اوپر سے آپ ان کو جوتی سنگھا رہے ہیں یا ان کو بچارہ کیا کرے گا اس کو بھول جائے گی مرگی اپنی مرگی بھول کے اپلیکشی بھول کے وہ کہے گا یہ اٹھا دوں میرے سامنے سے کم از کم اس طرح کی چی اب اس یہ تو ایک on the lighter note بات کریں اچھے ان کو فون شو نہیں آرہا ہمارے پاس ابھی ترمیہ آیا ہے دکھائیں 0300 8420 270 ہمارا نمبر ہے ایک دا پر اسے دورائے دیتا ہوں 0300 8420 270 اس پہ آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور اچھے آپ اسے پہیں یہ ہے کہ جو ہمارے پیارے ہوتے ہیں یا کوئی چیز جیسے ہمیں بہت پیار ہوتے ہیں جب وہ ہم سے کھو جاتی ہے جب ہم سے دور چلی جاتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتے ہیں بالکل ہوتا ہے بالکل ہوتا ہے دیکھیں جو سوک کی جب ہم بات کرتے ہیں اسے گریف کہا جاتا ہے گریف صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی ڈیٹ ہو گئی تو کسی کے مرنے کا ہی سوگ ہوتا ہے نہیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے ہمیں لگاؤ ہوتا ہے ہمیں پیار ہوتا ہے جب وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں تو اس کے دور ہونے کا بھی دکھ جو ہے وہ سوگ ہمیں ہوتا ہے جیسے کچھ سوگ ہوتا ہے جیسے کچھ سوگ ہوتا ہے جیسے کسی کی ڈیٹ ہو گئی جیسے کہا جاتا ہے تین روزہ سوگ منایا جا رہا ہے چازیس سے ، چ personnes ہے بہت سوگ کرتے ہیں thats سوگ سوگ ہوگا پیر جوان پیر لوگ کو روٹین میں آنا سرے ہوتا ہے خود ، کل کرتے ہیں ، فاقم دیگر کرتے ہیں چالی سوان ہوتا ہے آپ کے خیالے میں بہنگرل پی Morm��کroc اس کے فی housed فیکٹر ، آش dobrال درچ پر ایسی ، دیکھیں اس کے طرح قرصی ، یہ جو سوگت ہے جیسے کہ جو یہ آشتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اچھا اب جس لوڈون کی اس کی تیتھ ہو اسے کافی اس کی اٹیجمنٹ بھی ہوگی کافی اس سے پیار اور اسائی چیزیں لیکن وہ دور ہو جائے گا تو اس میں پھر یہ ہے کہ اسے دکھ تو ہوگا اور سنما بھی ہوگا اسے لیکن اس میں پھر سب فیملی ممبرز اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے کہ تایا پھکو چاچے سب اکٹھے ہو گئے غزم اکٹھے ہو گئے سب آ رہے ہیں تو اس کا جو دکھ ہے جو غم ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک قسم کا بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتا ہے کام ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں یہ کہ وہ شیرنگ کرنا پھر آپ نے جس دیکھا ہوگا کہ یہ کی فیملی میں ہے اگر دیتھ ہے جس بھی فیملی میں فودگی ہوئی ہے گھر والے کھانا نہیں کھا رہے ہوتے لیکن باقی سب رشتے دار انہیں فورس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھے تم تھوڑا سا کچھ کھا لو یہ چیزیں کیونکہ تب کھانے پینے کا بھی بھلکل دل نہیں چاہا رہا ہوتا ہے لیکن اس میں ہماری پھر فیملی کافی اچھا جو ہے وہ رول پلے کرتی ہے اس میں ہمارے جو ہے غم میں ہمارا ساتھ دے کے شریک ہو کے سوگ میں ہمیں اس چیز میں سے نکالنے میں ہمیں ایک طرح سے مدد کر رہی ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے سوگ ہوتے ہیں قریب ہوتے ہیں جس میں ہم شیرنگ نہیں کرتے ہیں جس میں شنمندگی کا بھی ایک احساس ہوتا ہے اور اس احساس کی وجہ سے ہم کسی سے ڈسکنس نہیں کرتے ہیں شیر نہیں کرتے ہیں جیسے کسی کو نوکری سے نکال دیا جائے جیسے کہ کسی کو نوکری سے نکال دیا جائے جیسے کسی کے مارکس بورے آ دیا جائے جیسے آپ نے دیکھا ہوئے گا کہ سٹورینٹس میں جب وہ پیپرز دیتے ہیں یا پیپرز دے رہے ہیں اور ان کے مارکس اچھے نہیں آئے کہ اچھا مجھے پھر شنمندگی کے احساس سے گزرنا پڑے گا میرے پھر پیرنٹس مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے زیادہ جو ہے وہ اس میں شنمندہ ہونا پڑے گا تو یہ شیم جن چیزوں میں آ جاتی ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے سوق کو جو ہے وہ شیئر نہیں کرتے ہیں ایک تو یہ چیز بھی ہوتی ہے دوسروں سے جو ہے وہ ڈسکس نہ کرنا ان سے بات چیت نہ کرنا اپنے اسی حوالے سے پھر اس کے علاوہ جو دکھ ہوتا ہے وہ اگر ہمارا موبائل فون بھی ٹوٹ جائے یا چھن جائے تو اس کا بھی ہمیں سوق ہوتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ اس کا سوق ہمیں ایک ہفتے تک رہے گا ایک لوگ تھے ان کے گھر میں ڈاکو آگئے اور ان کی چیزیں میں میں ہسی کی بات نہیں آیا ہس نے اس کرانے لگیں وہ کو صحیح واقعہ ہوتا ہے وہ جو ڈاکو آگئے تو آپ سب لوگ ہس کیوں رہے بھائیں کسی اگر ڈاکو آگئے تو یہ ہسنے کی کیا وجہ ہے میں سوق کی بات کروں آپ سب لوگ ہس رہے ہیں صرف راست سہید ہیں جو سیریس بیٹھے ہیں ہمیشہ ہی سیریس بیٹھے ہیں ہمیشہ ہی سیریس بیٹھے ہیں یہ اچھا ہے یہ اگر ہم نے کہیں خدا نخواستہ سوق پہ جان رہا ہوگا ان کو ساتھ دیکھیں ورنہ یہ دے کہ باقی لوگ بھتیسیاں نکال رہے ہیں ہس رہے ہیں یہ تو اچھا نہیں ہوگا ایک ایسا معصدب آتنی بھی ہونا چاہیے پتہ سرے کہ وہاں پہ باقی سب سیریس بیٹھے ہیں اور ان کی ہسی جوئے وہ چھوٹ گئی ہیں نہیں نہیں یہ باقی ارسلان ایسا ہے اچھا یہ ارسلان کی گھر میں ڈاکو آگئے تو یہ چھوٹے ہوا کرتے تھے یہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے تو ابھی بھی بڑے ہوئیں گے تو وہ چیزیں چورا کے جا رہے تھے تو یہ آواز دے کے کہتے ہیں ڈاکو بھائی ڈاکو بھائی بات سنا یہ میرا بستہ اور کتابیں بھی دے جاؤ یہ کوئی چھوٹ کے جا رہے تھے تو یہ کئی اس طرح کے لوگ ہوگی بلکل ایسے بھی ہوگی اچھا یہ فون کول آرہی ہے ہم اٹینٹ کریں جی اسلام علیکم والیکم سلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں یہ جناب ہو نہ ہو فری فوئی ہوں گی جو کہ clinical psychologist ہیں اور ہمارے program کی guest clinical psychologist ہیں اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ شو میں میرے برابر میں اکرا تارک بھی ہیں جو کہ ہماری ویلنگ ویس کی clinical psychologist ہیں ان کو بھی میں ویلکم کروں گی اکرا کو تینک یو اور مجھے خوشی ہوتی ہے اپنے پروفیشن کے جب ینگ لوگ نظر آتے ہیں ہمیں ویلنگ ویس کی فورم پہ اور آپ لوگوں سے اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ پبلک کو پتا سلتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اچھا آج ہم نے فری باہر نہیں جا سکے کیونکہ قیوم بھائی جو ہیں پرسوں گاڑی سے کراچی جا رہے ہیں ان کو گرمی لگی لاہور میں ان کو گرمی بہت لگ رہی ہے مگر یہ مجھے بتا رہے تھے کہ لاہور کی گرمی برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ لڑکانا کی گرمی بھی آرام سے برداشت کر لے مگر اب وہ بچے یاد آ رہے ہیں تھوڑے سے چینکو پینکو اور وہ کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو اپنے گھر واپس جانے کے لئے ہاں گھر واپس جانے کی اب ان کا بھی دل کر رہا ہے گھر والے بھی کچھ اداس ہیں ہاں اور یہ باہر پاک میں ہم نے دیکھا تھا ہاں بس اس دن کے بعد یوں بھائی تو جاتے رہے مگر مجھے ساتھ دے کے نہیں پھر یہ پاک جاتے پھر اکیل ہی جاتے میں جب بھی کہا کہ یوں بھائی میں آپ کے ساتھ چلوں کہتے تھے نہیں اجاز بھائی میں اکیلا ہی ہو کے آتا ہوں اچھا ٹھیک تو اب یہ آج پھر ہم نے پروگرام جو ہے اس کا نام بھی تقدیل کر دیا ووک یو ٹاک کر دیا یہ بڑا سبردست نام ہے اور اس کی جو ایکسپینیشن آپ نے دیئے وہ بھی بہت اچھی ہے یعنی کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہمارے ساتھ جتنے بھی لڑکے ہیں کاشیب ہو گیا فراسط ہو گیا بھائی تو بلکل چھوٹے لڑکے ہیں تو یہ حیدر امیر ہے جتنے بھی ہیں اور میں تو خیر ہوئی یعنی کہ ہم لوگ کہتے ہیں سو کر کے دکھاتے ہیں بلکل اچھا میں توڑا سو اس پر سیریس نوٹ بات کرنا چاہوں گی سیریس نوٹ کتنے ہیں پانچ ہزار والے ہیں دیکھیں یہ جو بات ہے جو ہم کہتے ہیں وہ کر کے دکھانا ہے اس کی سب سے بڑی جو اجیمپل ہمارے سامنے وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا جو ہم لوگوں کو چیزیں بتائیں زندگی میں کرنے کے لئے وہ سارے انہوں نے پریکٹیکلی کر کے ہمیں دکھایا ہے زندگی میں وہ سارے کام انہوں نے کھی ہیں جو ہمیں بھی انہوں نے کہا آپ جو انہوں نے فولو کریں جو انہوں نے فولو کریں جو ہمارے سامنے جو ہمارے سامنے انہوں نے جو ہمیں ان کو فولو کرنا چاہیے ایک اچھا مسلم بننے کی کوشش کریں جو ہمیں جو آپ سٹوری سنا رہے تھے تھوڑی دل پہلے مسٹر ماس کی آپ میری بھی تو بات سنیں مجھے بھی تو بات کرنے کا موقع مجھے اچھا ٹھیک ہے آپ کی آباس کلیر نہیں آرہی آپ صرف فون کے قریب اگر بولیں میں نے کہا کہ میں بھی ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں مجھے بھی موقع کوئی نہیں دیتا بات کرنے کا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبات کر رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی نبوت سے بہت پہلے وہ when he was young man of around 20 years of age تو وہ business ٹرک پہ گئے اور as a business man وہ اتنے کامیاب تھے کہ ان کے جو اصول تھے business کے وہ اگر کوئی مال میں ذرا سی بھی خرابی تھی تو بتا دیتے تھے کہ یہ اس میں خرابی ہے اور اس کے علاوہ جو ان کا گفتگو کرنے کا اخلاق اور جو جتنے بھی ان کا طریقہ اکار تھا اس سے لوگ اتنے متاثر ہوئے ہیں اور وہ ایک بڑا بزنس میں اچھا پھر اس کے بعد اب آگے چلیں کہ دانشور کی حیثیت سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایک دفعہ جب ایک بڑا مسئلہ ہو گیا لڑائی مارکٹائی کی نوبت آگے خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور یہ نہیں سمجھا رہی تھی کہ حجر اسود کون جو ہے اس کی جگہ پہ لگائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے ایسے طریقے سے سب کو بتایا کہ آپ ایک چادر بچھائیں اور اس کے اوپر حجر اسود رکھیں اور سارے قوائل کی جو مختلف سردار ہیں وہ اس کو اٹھا کے آگے کریں اور وہاں سے انہوں نے اٹھا کے حجر اسود کو اس کی صحیح جگہ پہ لگا دیا پھر اس کے بعد آپ ان کی آئیلی زندگی اگر آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں اپنے بچوں کے ساتھ جو رویہ تھا ان کی جو چاروں بیٹیاں تھی اور جو ان کے بیٹے بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ میں سے ان کے ساتھ جو ان کا پیار کا طریقہ تھا پھر اس اسٹیٹ میں اور جو بھی کسی شخص کی ایک زندگی میں ہوسکتا ہے تو وہ تو کمپلیٹ ہی ہی تولد اس دی کمپلیٹ کوڈا فلائف اور وہ ہمسیل رسول اللہ ہماری ان پر جان بھی قربان ہو وہ ہماری ان پر جان بھی قربان ہو یہ تو بات آپ نے صحیح کہ وہ یہ تو بات آپ نے صحیح کہ وہ ہی تولد کہ وہ بلکل اور آپ کی اس ٹوپک سے میرے ذہن میں پہلی تھوٹ ہی یہ ہی تھی بلکل صحیح ہو گیا تو اچھا دوسرا میں ہم وہ سٹوری کے بارے میں بات کرنا چاہا رہی تھی جو آپ ابھی مسٹر مارک کی سنا رہے ہیں جی جی مارک زکربرگ کی آج سٹوری سنائیے نیکس ٹائم آپ کو مسٹر بین کی سٹوری سنائیں بلکل بلکل میں تو ہمیں سٹوری سنائیں بلکل 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 جس کا مطلب کچھ اور ہی لوگ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں چیریٹی دے دو مگر چیریٹی کا مطلب ہوتا ہے اول خوش بات دربیشنی کے پہلے اپنے لوگوں کا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں بلکل صحیح بات ہے آپ کو بتائیں آج مس اکرا ہمیں تھوڑا سا گریف کی سٹیجز کے مطلق بتا رہی ہیں اور اس پہ تھوڑا سا آپ فری فری سے بات کریں کیونکہ ایسے لوگوں سے آپ کا بھی رابطہ رہتا ہے رشتہ بنتا ہے تعلق رہتا ہے جن کو ڈپریشن ہوا ہوتا ہے اور جو کسی چیز کے کھو جانے سے جیسے ان کے گھر ٹاکو آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرا بستہ بھی ساتھ لے جاؤ اس کتابیں بھی لے جاؤ یہ ارسلان نے کہا تھا تو یہ ایسے جب کوئی لے کے چیز چلا جاتا ہے تو جو دکھ ہوتا ہے اس کے مطلقے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اچھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ دونوں سے ہم جو سٹک ہو جاتے ہیں ہم ایک سٹیج پہ جو پھس ہی جاتے ہیں اور زندگی میں پھر آگے نہیں بڑھتے ہیں اور جو نیگیٹیوٹیز ہیں اس کی وجہ سے ہم خود پر بھی ایسے غمگین رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی غم زدہ رکھتے ہیں اور یہ اس سے بچنے کے کیا طریقہ ہے دیکھیں اس میں یہ پہلے میں آپ سے کہتا ہوں یا اکرہ بتا دیں میس اکرہ کی بات سن لیں پھر آپ بتائیے گا ٹھیک ہے میں ہوں پہ ہوں اس میں ایسا ہوتا ہے جیسے ایک ہی سٹیج میں وہ فرس کے رہ جاتے ہیں خود کو نکال نہیں پا رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کو مزہ آنا شروع ہوتا ہے کسی ایک سٹیج میں جب ایک انسان ہوتا ہے جیسے کہ اگر وہ ڈپریشن میں ہیں یا وہ ڈینائن میں ہیں تو اس سے وہ ایک آسانی ملنا شروع ہوتا ہے جیسے پھر رہے ہیں اور انسان ہوتا ہے ایک این désists مغلق việc اور انسان سے آپ کو بات کرنا ہے شی trays کے لئے ہے ب swallow آپ کو بات کرنا ہے اس سے آپ کو woke відہamus تو انسان ہوتا ہے الفرے میںをieren انسان ہوتا ہے جی childہ شکریر انسانryn میں اس پہ یہ کہنا چاہنی کہ دیکھیں جب بھی ہم اپنی زندگی میں کسی پوائنٹ پر ستک ہو جاتے ہیں تو اس کی دو تین مجھوہات ہوتی ہیں پہلی تو یہ کہ ہم لوگ بلکل hopeless اور helpless فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمارے کنٹرول سے بیونڈ ہے اور ہم اس کو اجتیز ہی ایکسپٹ کر لیں اور اب کچھ نہیں ہو سکتا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی موٹیویشن اور یہ ساری پہلیم ہوتی ہیں یہ خاص پر جو سویر دیفرشن میں پیشنس ہوتے ہیں ان میں ایسی پہلیم ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ یہ دکھیں کہ جو سٹریس کوپنگ سکلز ہیں وہ اگر آپ نے بیل دیویلپ نہیں ہے آپ یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ نے اس سٹریس کو کیسے ہنگل کرنا ہے تو پھر اس وقت بھی آپ سٹک ہو جاتے ہیں پھر اس کے علاوہ ایک اور سکٹر یہ ہے کہ آپ کا جو ای کیو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی ایموشنل انٹریجنس جو ہے اگر آپ میں وہ نہیں ہے کہ کس سٹریس کو کس طرح ہنڈل کرنا ہے تو تب بھی آپ اپنی زندگی میں ایک کوئن پر سٹک ہو جاتے ہیں آپ تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طرح جو اینا ہے اس میں سے نکھ نہیں تو اس ساری سٹریس میں پھر جو اینا اگر کوئی سٹک ہو جائے تو اس کو پھر سائکلوجیکل ہیلپ کی ضرورت کرتی ہے کسی بھی سائکولوجی یہ تو آپ دونوں کی باتیں جو ہیں بہت صحیح ہیں میس اکرا نے اور آپ نے میس فری جو کچھ بتایا یہ بلکل صحیح ہے مگر اس پر ایک تیسرا فیکٹر جس کے متعلق میں آپ دونوں کی توجہ چاہتا ہوں اور یہاں پہ جب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ جب بھی کرسی پر بیٹھنے لگیں تو یہ خیال کریں کہ اس پر کہیں گوند نہ لگی ہو سمجھ بانڈ نہ لگی ہو کیونکہ اگر وہ لگی ہو اور اس پر آپ سٹک ہو گئے تو بس پر پکیش سٹک ہو گئے دیکھئے آپ یہ غور کریں اس میں بہت ایک پہلو ہے دیکھئے جانچنے والا اور سمجھنے والا اور سوچنے والا کہ آپ بال بنوا کے آئے ہیں ایک بات یہ کہ یہ بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو یہ بات کرنجنے کی ضرورت ہے یہ نہیں پتا نا کہ کیسے بندہ سٹک ہو سکتا ہے اگر سواد بانڈ سے سٹک ہو جائیں ایلفی جو ہے ایلفی ایرل ڈائٹ وہ بچے جو ہے اپنی دونوں انگلیوں پر لگا لیتے ہیں شہادت کے انگلی پر اور اپنے انگوٹے پر اب وہ دونوں انگلیاں اور وہ انگوٹہ سٹک ہو گیا یا آپ نے دیکھا آپ کی کبھی ایک سپیرینس کی بات بزری ہے میں نے اپنی امی کو دیکھا ایک دیکھا فانی ایوینٹ ہمارے گھر میں ہوا تھا کہ امی کو چیز جوڑ رہی تھی ایلفی سے اور وہ امی نے کوئی پین یا کوئی چیز اس پر ایلفی لگی پر ایلفی لگی پر ایلفی اپنے لپس میں رہی تھی کیا ہوا تھا ایک آخری چیز جو میں ایک آخری چیز جو میں ایک سکرہ تاریخ اور آپ کو فرید بتانے چاہتا ہوں کیا آپ کی تک پر ایکسپیرینس میں پتہ نہیں آئی ہے یا نہیں آئی جب بھی بھال کٹوا کے آئے ہیں کچھ لوگ بھال کٹانے کے بعد چوینگم بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں اب اگر چوینگم سٹک ہو جائے آپ کے بالوں میں تو آپ کا ہیر سٹائل ہے وہ سارا خراب ہو سکتا ہے تو یہ جو غریف کی سٹیجز میں یہ جو غم ہے آپ مجھ سے پوچھیں جب بال چلے جاتے ہیں تو اس کا بھی غریف ہوتا ہے میرے ایک دوست ہے انہوں نے ٹھنٹ کرائی مجھے گھر میں بھی کسی نے ٹھنٹ کرائی ہے آپ کے گھر میں بھی ٹھنٹ کرائی ہے کتنی عمر ہے اس کی اس کی عمر ہے 6 مانتھ 6 مانتھ ہمارے اماز بھی تقریباً یہی عمر ہے تو ان کو غریف یہ ہو رہا ہے کہ آپ ٹھنٹ کرائی ہے کتنے عفتے ہو گئے بھائی ان کے بار دی آرہے ہیں باپس نہیں آرہے ہیں باپس نہیں آرہے ہیں باپس نہیں آرہے ہیں باپس نہیں آرہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی ہمیں آرہے ہیں مہینوں بعد مہینوں بعد اور حسینوں کے بعد میں ان لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کو سب سے ملتا ہے کہ آپ کیوں کہ یہ عمرے کی وجہ سے ملتا ہے یہ مطلب ہے کہ اسی ویسی تینڈ نہیں ہے یہ وہ سیٹی بیٹی والی تینڈ ہے چھوٹی تینڈ بڑی تینڈ تو ٹھیک ہوں گیا بہت شکریہ آپ کا تینڈیو بہت شکریہ آپ کا تینڈیو بڑی مچ لاہور میں آج گرمی بڑی تھی مہینے لنے ہمارے بڑی تینڈیو بہت شکریہ کامی بڑی تینڈیو بڑی تینڈیو ہمارے چار بھی بہت شکریہ بہت شکریہ کامی بڑی تینڈے بہت شکریہ ہوں گے بہت شکریہ شکریہ آپ کا کیسے کیسے گزہرا ہوتے ہیں جو گریف کی پہلی سٹیج ہوتے ہیں اس کو ہم ڈینائن کہتے ہیں ڈینائن یہ ہوتے ہیں کہ ہم ریالیٹی ہمارے سامنے ہیں ہر چیز ہمارے سامنے حقیقت ہے ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے سامنے سب چیزیں ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمارا دل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا آپ نے گانا سننے لیکن میرا دل میرا دل گو رہا نازیہ سنن وہ اپنی زیادی دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا دل رہ کے مانتا نہیں دل رہ کے مانتا نہیں پھر اس میں اس کو ہم ڈینائن کی سٹیج کہتے ہیں اس کو خود فریدی کہا جاتا ہے اپنی زاد کو دھوکا دینا کہنا کہ ہوا ہی نہیں جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوئے گا جب ڈائیویڈک پیشنٹ کی ہم بات کرتے ہیں اور کسی ایسے شخص کو ڈائیگنوز ہو جائے نہیں ڈائیبیٹیز تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر جب اس کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو تو ڈائیویڈیز ہے ساری ٹیسٹ اس کے سامنے رکھے جاتے ہیں ساری ریپورٹس لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے ڈائیویڈیز کیسے ہو سکتی ہے اب اس کے لئے ریزنگ پھلاش کر دینا کہ میری تو فیاملی میں کسی کو ڈائیویڈیز تھی نہیں نہ میری مدر کو ڈائیویڈیز ہے میری فادر کو ڈائیویڈیز ہے نہیں ہندان میں کسی کو ڈائیویڈیز ہے تو مجھے کیسے ڈائیویڈیز ہے اسے پڑھیں گے اور جب تک accept نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے میں نے وہ فلموں میں دیکھتا برکل ایسا ہوتا ہے برکل ایسا ہوتا ہے برکل ایسا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نہیں یہ نہیں ہو سکتا تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے ایسا ہی ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اور صحیح بتا رہا آپ کو یہاں مطلب ایسا ہوتا آپ نے دیکھا اس طرح سے ایک ہمارے بڑے ہیرو تے محمد اللی صاحب تو وہ کہتے تھے جج صاحب یہ نہیں ہو سکتا آپ مجھ سے آلو لے لیجئے مگر یہ نہیں ہو سکتا اور وہ کہیں دب آتے تھے محمد اللی کی عمر ماشاءاللہ کتنی ہو گئے وہ کہتے تھے تمہارا بیٹا فیل ہو گیا ہے امی فیل ہو گیا وہ یہ بہی مراد کہتے تھے بہت سارے یہ پہلی سٹیز ہوتا ہے اب یہ صرف ڈائیوٹیز کے پیشنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا برکی ایڈکشن میں بھی اگر کوئی آتا ہے تو ایڈکشن میں بھی یہ چیز ہوتا ہے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈیزیز ہے تو اس میں پیشنٹ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈیزیز نہیں ہے میں تو کبھی بار ڈراغ کرتا تھا یا اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ منیمائز کرنا کہ میں اتنا بڑا بھی نشاہ نہیں کر رہا ہوں یا میں دوسرے ڈراغ ایڈکٹ کی طرح نہیں ہوں ہاں میں ابھیوزر ہوسکتا ہوں لیکن میں ایڈکٹ نہیں ہوں تو وہ دینایل میں رہتا ہے ریالیٹی کو اسپٹ نہ کرنا یہ پہری سٹیج ہوتا ہے اب یہ ریالیٹی کو اسپٹ نہ کرنا ہی ہے اب ہم انکانشیس دیول پہ کر رہا ہوتا ہے مدلکہ لا شاوری توہر بین ہمیں بتا بھی نہیں ہوتا یہ کبھارا دیفنس میکنیزم ہم تکلیف سہنا نہیں چاہتے ہیں برکوٹ گلد بھی ہوتا ہے شیم بھی ہوتا ہے ریالیٹی بہت پینفل ہوتا ہے کہ ہم فیس ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر مان جانے کے بعد مان جانے کے بعد پھر ڈزیز ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آنا شروع جاتی ہے یہ ہماری ڈزیز ہے اگر ہم مانیں گے وہ پہلے کہتے تھے پہلے تو کبھی کبھی غم تھا ابھی فول ٹائم ہر وقت غمی یہ سنا ہے یہ شاہر خان کا شکل الداف راجا جائے کیسے 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 درہ کورس میں اگر آپ پلیز سنا دے پہلے پردیسی شام والی گاڑی میں پہلے پردیسی وہ تو خود جا رہے ہیں شام والی گاڑی میں پردیسی بابو وابس جا رہے ہیں اس کا گانا تھا یہ ایک اور سنگر بھی تھا وہ کہتے تھا پہلے تو کبھی کبھی غم تھا ابھی فول ٹائم غم اے آج کل منا رہا ہے فول ٹائم غم شام والی یہ 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 لڑکا پہ ہے اس کے لئے ستجے سے گذریں اگلی سٹیج کا ہوتی ہے قراری حقوانی دیپریشن کے ستے جاتی ہے جس میں ہم سب سے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی سے بات نہ کرنا ہمیں بورا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ کاش کے ایسا نہ ہوتا میرے ساتھ جاتے پروگرام مانگ کر دویار ایسے تھوڑی ہوتا ہے پروگرام شروع جو ہے آپ لوگ کی مرضی سے کرتے ہیں پاندام آپ کی مرضی سے کرتے ہیں ابھی میں سکرا تارک نے دس ٹیجز بتانی ہے دس ٹیجز لگتے ہیں دو رہ گئے ہیں دیپریشن جو ہے دکھی ہوتا ہے دکھی آتما من جالتا ہے جس میں ابھی پلکے مزے ایک 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 زیادہ دیتی ہوں ایک فیملی تھی وہ یہ شیئر انہوں نے کیا ایک فیملی سیشن میں ان کے بیٹے جو انہوں نے دکشن کے سلسنے میں ادمنٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے کسی بھی دوست کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو میں نہیں جاتا ہوں تو ان سے جب ریزن پوچھی گئی کہ ایسا کیوں ہے آپ کیوں نہیں جاتے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب بھی میں جاتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ میری جو اقوات اپنے بیٹے سے تھے وہ پوری نہیں ہو سکی تو جب میں ان کے بیٹوں کو دیکھتا ہوں اور وہ ساری چیزیں تو مجھے پھر اپنا بیٹا جو ہے وہ یاد آتا ہے کہ اچھا میں نے بھی اس سے کچھ میری بھی ایکسپیکٹیشنز تھی اور ساری چیزیں لیکن میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ایک کامیاب انسان نہیں بنتا ہوا دیکھ سکا یا کچھ اس طرح سے تو یہ جب آپ کی توکوات پوری نہیں ہوتی ہے تو تب ہی آپ کو دکھ صدمہ سوک ہوتا ہے یہ ایک بیٹ ہے میں اس میں نے دیکھی ہے اب یہ فیس بک دیکھیں اس میں ہر کوئی سیلفیاں لے رہے ہیں کہ یہ سٹائل مارا ہوا ہے سب ایسا شو کرتے ہیں everything is honky dory, everything is good یہ لوگ جو دوسروں کو دیکھ کر اپنے لوگ پہ ایسے ہاتھ مار کے ہمیں گالیں لال کرنے کیونکہ ان کی گالیں لال ہوتے ہر کسی کی لائف میں کچھ گڑ بڑ چلوی ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے یہ سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب کا اچھا چلوی ہوتے ہیں they have their own demons ہر کسی کی جو closet ہے اس کے اندر کچھ skeletons ہوتے ہیں ہر کسی کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں اس لئے کسی کو بہت اچھا دیکھ کے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ساری مسیبتیں ہمارے ساتھ بلکل دیکھیں ہر انسان کی لائف میں کچھ نہ کچھ تو مندب کے پریشانیاں آتی ہی ہیں زندگی نہ بھی اسی چیز کا ہے کہ کب اپس این ڈاؤنز جو ہے وہ لائف میں آتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کسی تھی انسان کی زندگی بس ایک ہی ٹریک پر چلتی رہے گی اور اسی پہ ہی رہے گی نہیں اس میں جو ہے وہ کبھی اچھا وقت بھی ہے کبھی برا وقت بھی ہے آپ کیوں پر ڈیبینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس وقت کو کیسے گزاریں کہ آپ اسے اچھے طریقے سے ہینڈل کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں اس میں آپ کی کیا مینجمنٹ ہے آپ کیسے چیزوں کو مینج کر رہے ہیں جیسے جب ورکلوڈ جاتا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر کبھی ورکلوڈ جاتا ہو جائے یا آپ کو نوکلی سے نکال دیا گیا ہے یا آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی نقصان ہو گیا ہے یا آپ کو موائل فون چھن گیا ہے جیسے آپ کی گل والمکہ چھوڑ کے چلے جائے ہیں یہ خوشی کی بھی حوالے سے جو لوگوں کو چھوڑ کریں جیسے آپ کی گلوڈ کریں جیسے جو آپ کی بھی حوالے سے چھوڑ دیا چلے جیسے جنگ چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑے مجھے بالم میرا دن آپ پاس خوبصورت کیا ہے وہ اسے چلے ہیں آمد اب یہ ہے دوسرے جو خوش ہو رہا ہے وہ اسے بلکہ کردیا فیل دی بیکنسی اسے بی کھانی کے لیے اسے بلکہ چلے گئے بہترین کا بھی سکتا تھا اس کے لیے اس کے لیے فائدہ بھی ہوگی اس کے لیے 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 مجھے پیس ہے وہ چلی جاتی ہے اب سا را کچھ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے جب آپ پھر آرے ہیں تو پھر آپ کو دیکھا ہے اور کیا ہوا اس کے بعد بارگینگ کیسے دیکھا ہے کچھ دے دو کچھ دے آپ کو منانے کے بیے آپ کو منانے کے بیے سودا بازی کر کے جیسے اکثر پیشنٹ بھی کر رہے ہیں اگر انہیں پتا جائے کہ آپ کے ہنڈرڈ ریز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایسا کریں کہ میرے نائنٹی ڈیز کر لیں باقی دس دن میں آتا ہوں گا لیکن میں نائنٹی ڈیز کر لیں یا پھر اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں پورٹی فائیف ڈیز ہوں گا اگلے پورٹی فائیف ڈیز ہوں گا باہر جا کے جس میں اپنے آپ کو منال ہوتے ہیں بلشنٹس یہ اچھی بات ہے یعنی دیکھیں کچھ لے لو کچھ دے دو کچھ درمیان میں درمیانی راستہ کچھ بریچ یہ اچھا نہیں ہے لیکن دیکھیں اس میں ہم اپنے آپ کو جو ہے جیسے میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک سیمینار کنڈکٹ کروایا تھا جب بلشن اقبال پارٹ میں وہ بلاشت ہوا تھا تو وہاں کے جتنے بھی جن فائیف کے بچے اس میں جن کی ڈیتھ ہوئی ان لوگوں کی ایک فائیف میمبر کو جو ہے وہ بلبایا گیا تھا تو ان میں سے ایک جو تھی فائیف میمبر ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی اسی گوشن اقبال پارٹ کے جو موم لاشت تھا اس میں تو انہوں نے یہ پتایا کہ کاش میں نے اپنے بیٹے کو اس دن جو ہے وہ نہ بھیجا ہوتا تو ان کو پتا تھوڑی تھا میں نے بھیج دیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے نہ بھیجا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا اب وہ اپنے آپ کو منانے کے لیے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنے اوپر بلیم کری جاری کہ تمہاری بیچ میں لگتی تھی تم نے یہ کر دیا تم نے یہ تم سے ایسا ہو گیا یہ ساری چیز ہیں تو انسان اس میں خود کو منانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کسی طریقے سے بس ہم مان جائیں کیونکہ قیون بھائی بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی میں ایک گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں کون سوال آپ بتائیں کون سوال چٹھیاں چٹھیاں سندیسے والا نہیں یہ اپنی ہے یہ اپنی ہے یہ بھی ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ بھول ہی گیا اور اتنے سارے گانے آپ لوگوں نے سارا جہنے میڈلے چل گیا تو وہ کیا آپ بتا رہی تھی وہ اب بھول گیا مجھے ایک دن میں ایک دن میں ایک دن میں ایک دن میں چانے والے او جانے والے رے رکجا ذرا دل تھام لے الان اگرام ایک اگرام اگرام بیچ میں اگرام تو پھر ہم اس میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بھی ایڈ کرنا شروع کرتے ہیں یہ ایسا کر لیتے ہیں ایسا نہیں تو ایسے کر لیتے ہیں یہ زودہ بازی پھر بیچ میں آنا شروع ہوجاتی ہے ٹھیک ہوگا ہمیں بنیاری طور پر سٹک نہیں ہونا چاہیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے اچھا جی یہ سائمن افیس نے ویلکم اس اطرت زہرہ کہہ دیا آپ کو یہ اکرہ تارک ہیں یہ اطرت زہرہ نہیں ہے وہ ایک اور پروگرام میں آئیں گے اور فریفوی کہتے ہیں ویلکم اکرہ ای فیل گوڈ تو سی پیپل فرم پروفیشن فریفوی کہتے ہیں دیوریس اجاز بھائی یہ دسکرپشن آف مارک زکربرگ ڈیووشن اور فیس بوک کی سوکنین وہ تمہیں ذکر کر رہتا ہوں جو جرابوں والا کچھ لوگوں کو بتا سب زیادہ نہیں جانتے ہیں اور سلان سلین نائس دسکرشن کہہ رہے ہیں سٹیجز آف ریف کا ذکر جو ہے وہ مس نے ہمیں بتا دیا ہے اور ٹی ایڈکشن سے کیسے چھٹکارہ پایا جائیں بھڑا سمپل ہے مس ٹی ایڈکشن سے چھٹکارہ پانے کا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی گرم کریں اور اس میں چائے نہ ڈالیں پتی نہ ڈالیں اور پانی پیلیں ٹی ایڈکشن نہیں ہوگیا ویری سمپل سا اس کا بہن لیکن کو مہر ساتھ کو بھی چائے یہ لوگ بھی زیادہ کام کرتے ہیں اور رات کو دیر تک فیس بک پہ یا اپنا کسی کام کار محل تو وہ دن میں پہ نید آتی ہے پھر وہ یہ یوس کرتے ہیں تو یہ کافی ہے لیکن ریسرچز یہ کہتی ہے کہ آپ کو ایک دن میں دو کپ سے زیادہ چاہے یا کافی وہ نہیں نینے چاہیے لیکن اس چیز پہ آپ کام کریں مگر یہ عمر میں یہ کہہنا چاہوں گا کہ بہترین طریقہ چاہے سے چھکارا پانے کا یہ ہے کہ پتی جو ہے ہمیں شائعوں سمجھوائیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کی چاہے کی عادت چھوٹ جائے گی جب آپ کے پاس اپنے پاس پتی ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتے ہیں کہ اس لوگوں کی عادت چھوٹتی بھی نہیں ہے چھوٹتی نہیں ہے لوگ سنگ آجاتے ہیں کہ ان کی عادت نہیں چھوٹتی ہے اچھا جی اس کے بعد ہے اچھا اور کیا جی علی رضا ہے پلیز ڈاکٹر فیو ورڈز فر اپسیسیب کمپلسیب ڈیسورڈر پیشنٹ اچھا جی ریلی ہرپور دیکھیں علی رضا کچھ لوگ جو ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ گندے ہیں ان کے ہر چیز گندی ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی رچول ایسا کرتے ہیں کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتے ہیں اس کو ایکسٹرنلائز کرنے کے لیے جیسے وہ بار بار اپنے ہاتھ دوتے رکھتے ہیں تو ایک طرف تو ان کو ابسیشن ہوتا ہے اس چیز کا کہ چیزیں صاف ہونی چاہیئے آرڈر بھی ہونی چاہیئے اور کمپلشن ان کی یہ ہوتی ہے کہ میں بار بار ہاتھ دوتا رہوں تو اس کو جب تک ہم کمپلشن کو بریک نہیں کریں گے اپنی اس چیز کو چھوڑیں گے نہیں یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ جو او سی جی کی بیماری ہے اس کو چھوڑنا ہوئے آسان ہوئے اس کا بھی طریقہ یہی ہے کہ گھر سے سابن دور کر دیں اور سابن کی بجائے جیسے میں مزار میں آپ کو سچ بتاؤں کہ اگر آپ ان لوگوں کو جن کو او سی جی کی بیماری ہے ان کو آپ وہ برطل دھونے والا وہی ہوتا ہے لوہے کا وہ بھی دے دیں تو یہ اپنے ہاتھوں کو یعنی زخم ہی کر لیں گے اکثر لوگوں کے ہوئے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کی اوپر سے کافی بلکل ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ بڑی ری کیلسی ٹوینٹ کسیم بھی ہماری ہے اس سے جان چھوڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے ہماری دوست ہیں حالی میں انہوں نے جو اینا ٹھنٹ کریں یا ہماری ہوتا ہے تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سابن لے کے لکس کا نیا سابن لے کے پوری جو اینا ساتھ انہوں نے مالکے ایک دن میں ختم کر دی دیکھیں آپ کی میں مسئلے کا بعد میں جواب دیتا ہوں یہ لوگ اس طرح سے اس بات کو مزاق سمجھ رہے ہیں والا ایم ٹرائم ٹو تیلیو دو پیکٹ اچھا جی تھینکیو فور کریکشن اجازمہی ویلکک مسکرہ لو جی میرے خیال ہے کہ آج کے لیے یہ مسکرہ بات ہو گئی اور اگر کوئی اور فون کرنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے 03008420270 آکی یاد داشت کیسی ہے 008423 نہیں یہ یاد رکھنے کا بڑا آسان طریق ہے جب بھی کوئی چیز یاد لو اس کے نیمونکس بنا لیں اس کا کوئی کسی چیز کے ساتھ اس کو جوڑ لیں جیسے آٹ کے بعد چار سو نیس پھر دو سو سکتر تو اب آپ فون نمبر بتائیں آٹ کے بعد چار سو بیس ہے پھر دو سو سکتر تو یہ نمبر ہے اس پہ آپ ہمیں کال کریں ہم آپ کے ساتھ قرار کریں گے کیونکہ کال کے ساتھ تو قرار ہی ہوتا ہے تو کالو قرار ہو جائے گا اچھا تو یہ تو ہوگا فون نمبر جب آئے گا ارسلان سلیم صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ کو ہماری ڈسکشن پسند آ گئی اور اب اس میں میں جاتے جاتے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کے بس ٹکر اس واقعہ کا لگا لیں گے کیونکہ وہ تو چلے گئے بھائی میاں اچھا مص وہ یوں ہوا کہ ایک ملک ہے ابھی اس ملک کا نام ہے جرمنی ایک زمانے میں جرمنی جیسا اب ہے ایک مغربی جرمنی تھا ایک مشرقی جرمنی ان کے درمیان میں ایک دیوار تھا بتا ہے کونسی دیوار دیوار چین اچھا اچھا وہ ادھر ہے جرمنی یہ بس کنی حیرت کی بات ہے آپ نے وہاں بہت جا دیئے دیوار جی ان کے درمیان میں ایک دیوار تھی مغربی جرمنی چوڑی نہیں تھی جتنی بڑی دیوار چین ہے وہ چھوٹی تھی اس کو آپ دیوار برلین بھی کہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک درمیان میں شہر ہے نہیں یہ تو بلائیں نا ان کو چلے جی وہ مہونہ تکر ہم نے بنوایا بھی تا تھا اگر وہ چلے گا نہیں کوئی بات تو دیوار برلین جو تھی وہ دونوں برلین اس کیے کہتے تھے کہ جرمنی کا ایک بہت بڑا سب سے بڑا شہر ہے وہ برلین تو اس کے درمیان سے گزرتی تھی برلین کی ایک طرف ایس جرمنی تھا دوسری طرف ایس جرمنی تھا تو برلین کے لوگ جو تھے وہ کومنسٹ کے ساتھ جس تھے رشیا وغیرہ اور یہ کومنسٹ بلوگ تھا صحیح ان کو ایک دن غصہ آیا کہ ویسٹ برلین والے جو ہیں عبدالبیون بھائی ان کو یہ غصہ آیا کہ ویسٹ برلین والے ان کے پاس ہر چیز ہے اور ہمارے پاس پہننے کے کپڑے بھی ڈنگ کے نہیں ہیں کوئی چیز کنیدنے پڑتی ہے تو کتار میں لگنا پڑتا ہے بڑی دیر تر انتظار کرنا پڑتا ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی جو ہیں میں بھی مشکل ہوتی ہے تو انہوں نے ایک ٹرک جو تھا کچھرے کا وہ بھرا اور دیوار ہے اس کے اس طرف ویسٹ جیرمنی میں وہ پورا کچھرے کا ٹرک اُلٹا اسے میں ویسٹ جیرمنی والوں کو برا تو بہت لگا اب کوئی اگر میں جو بات ہمیشہ کہتا ہوں کو جو بکرے نے مارا ہے بکری کو سینگ یعنی کہ اگر کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو آپ اینٹ کا جواب فتر سے دیں اور وہ آگی سے کوئی فتر سے نہ مارے میرے دیوانے کو یہ بھی کہہ سکتا ہے مگر وہ اکثر لوگی ایسی کرتے ہیں بکڑی ایسے ہی ہے جو ویسٹ جیرمنی والوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ بہت زبردست آجائے آجائے فراسل وہ سیکنڈ سٹوری کا ٹکر لگا دے جلدی سے لگا دے کہ ہمارے بروڈیسر صاحب بڑے وقت پہ آگئے ماشاءاللہ مجھے ایسے کر کے گئے تھے پانی پینے گئے تھے پانی پینے گئے تھے پانی پینے گئے تھے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھوکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرہ نہ بن دوسری کہانی میں سنا رہا تھا تو وہ مس کیا ہوا یہ آج کی ابھی یہ کمپلیٹ تو نہیں ہو نہیں ابھی کا مقبل ابھی تو شروع ہوئی ہے یہ چلے گی آگے تو یہ تقریباً دادو تک چلے گی بھائی دادو تو نہیں جانا روڑی سے تو جائیں گے تو یہ وہاں تک چلے گی روڑی تک چلے گی آپ نے پر سچا رہا ہے صبح صبح اللہ علی مہنگ اچھا تو برلین والے جو تے east جرمانی والے انہوں نے کیا کیا کہ کچھرا کنڈی سے کچھرا اٹھایا اور پورا ٹرک رہا درم کر دیا west جرمانی والوں west جرمانی والوں نے کہا اچھا ایسا انہوں نے اشائے خردنوش cans مزے مزے کی چیزیں دودھ پتی کافی اور ٹپڑے اور ایسی ساری چیزیں جو ہے نا وہ east جرمانی کی طرف دیوار کے اس طرف ایسے پکڑ پکڑ کے رکھ رکھ کے پورا خوبصورت طریقے سے وہاں پہ سجا دی اور پتہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کیا لکھا ایچ گیبز ایچ گیبز وٹ ایسی ساری چیزیں یعنی کی جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی وہ دیتا ہے اگر آپ کے پاس لڈو ہیں تو کیا دیں گیا لڈو اور اگر آپ کے پاس ڈڈو ہیں تو کیا دیں گے لڈو تو یہ زندگی کا حصول اپنائے کہ ایچ گیبز وٹ ون ہیس اگر آپ پہ آئندہ کو غصہ کرے تو آپ نے غصہ نہیں کرے کیونکہ اس کو غصہ ہے تو آپ بھی بدلہ میں غصے کا جواب غصہ دے دیں گے تیش کا جواب تیش تو نہیں ہوتا تو رانگز دو نوٹ میکا رائٹ کیونکہ دیکھیں اس سے سلوشن نکلنے کی بجائے بات مزید خراب ہو جائے گی تو کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ سے غصہ غصے میں بات کر رہے تو آپ بھی آگے سے یہی اس کو غصے نہیں کریں گے تو یہ چند سٹوریز تھیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا لیاقت لیاقت ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سائیمن نفیز کہتے ہیں میں نے ایسی یاد رکھا ہوا ہے یہ فون نمبر آپ کا اور نائی سٹوری جرمنی کی بھی ان کو پسند آئی اور یہ جناب چند باتیں تھیں مس آپ جاتے ہوئے آج کے شو میں ہمیں کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی اچھی بات بتانا چاہیں کچھ اینیتنگ دیکھ بڑے لوگ نہیں آتے کہ عوام کے لیے عوام الناس کے لیے جاتے ہوئے پیغام دینا چاہیں اچھا اس میں ایک تو چیز میں یہ گریف کے حوالے سے تھوڑا سا کرو گی کہ بعض دفعہ ہم لوگ شیئر نہیں کرتے کسی سے تو ہمیں شیئر کرنا جو ہے یہ ضرور جو بھی آپ کی پریشانی ہے آپ اسی بھی پریشانی میں ہیں stress میں ہیں تو آپ ضرور شیئر کریں کیونکہ اس سے آپ کا جو ہے وہ گریف اس میں کافی آپ کو help ملے گی کیونکہ جب ہم شیئر نہیں کرتے تو مسلے زیادہ ہوتے ہیں اور دوسری یہ چیز کہ آپ اپنی صحت کا خاص دہان رکھیں آپ جب اپنی گریف میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھ پا رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی ذہنی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر آپ چیزوں کو کیسے ٹھیک سے لے کر چلیں گے تو ذہنی صحت ٹھیک رکھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جسمانی صحت بھی ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی خوراک اور چیزیں وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے ہیں مسلے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دکھ ہے کوئی غم ہے تو آپ نہ بتائیں کیونکہ آپ نے بتا دیا تو وہ بات کہیں سے کہیں چلے جائے گی بلکہ اس میں ایڈ کروں گی کہ ایسے لوگوں سے شیئر نہ کریں جو آپ کو آگے سے نیگیٹیو پیغام دیں یا نیگیٹیو میسیجز نے جیسے کہ اگر میں پریشان ہوں اور کسی ایسی شخص کے پاس آگے بیٹھتی ہوں اس کو میں بتاتی ہوں اپنی پریشانی اور تو وہ بھی آگے سے شروع کر دیں کہ میں بہت پریشان ہوں میں دنی نہیں کرتا اس دنیا میں رہنے کو تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے شیئر کریں جو کہ آپ کو پوزرچل میسیجز دے سکیں اور اسی کا ہی آپ کو فائدہ پوچھے جیسے مجھے مجھے جیسے دو ملکے بیٹھ جائیں گے تو وہ ہاں پہ تو مسدہ پر ہر نہیں ہوگا آپ تو زیادہ پریشانی میں چلے جائیں گے پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ جو آپ کو دل جوئی کریں جو آپ کے مددکار ہوں جو آپ کے ریل فرینڈ ہوں پر پیدے فرینڈ نہ ہوگے جب اچھا موسم ہے تک تو دوستی اور جب پیچھے ملکے دیکھا تمہیں گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے بولا گاہ د ہوگے کیوں بھائی؟ تھوڑا سا گیس کر دیجئے پھر تعلیر آلی بتا دیجئے مہربانی ہے ایک کی تعلیر سب سے زیادہ جیسے یہ پروفیشنل کرتے ہیں یہ پروفیشنل ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ مختلف قبال جو ہیں ان کے پیچھے یہی تو ہوتے ہیں ماشاءاللہ 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 نالیوں میں پروفیشنل ہوتے ہیں یہ اور کیا ہے یہ لوگ نعرے جو لگاتے ہیں یہ بڑے بڑے وہ پھر ڈیفرنٹ چارجز ہوتے ہیں یہ جو آپ دھرنا میں دیکھتے ہیں بیٹھنے کے بہت طرف چارجز ہیں وہاں پہ کھڑے ہونے کے نعرہ لگانے کے اور چارجز ہیں یہ اپنا بہت انہوں نے اس کے اوپر پریکٹس کی ہوئے ہیں کام کیا ہے یہ ارسلان تو ساتھ ہوتے ہیں یہ ارسلان تو ساتھ ہوتے ہیں ہمیں گے ہمیں بے مجھے ہمیں گے ہمیں شاہل ہوتے ہیں خوش میں ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے لگتا ہے شکریہ ہمیں ہمیں شکریہ ہمیں شکریہ آپ کو آپ w esempio کیوں گی انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو وارک یور ٹاک کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور جادے جادے سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کریں اور جب بھی آپ کوئی یہ سوچ لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو کم از کم اس وقت تک کام کرتے رہیے گا جب تک کہ آپ کا کام جو ہے وہ بیل منڈے نہ چڑ جائے آپ کو لگے نہ کہ یہ کام ہو گیا کیونکہ اکثر لوگ جب وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جس کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوتا ہے تو وہ اس کے نتائج حاصل کرنے کے بہت قریب ہوتے ہیں and they leave it نہ پھر ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے سو کوشش کرتے رہے گا انشاءاللہ آپ کے کاموں میں برکت ضرور پڑے گی ڈاکٹر اجاز قریشی کو مس اکرہ تارک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے with walk your talk take good care of yourself اور سب دعا کیجئے گا کہ ہمارے قیون بھائے جو آئے ہیں یہ خیریت سے واپس اپنے پال بچوں کے پاس پہنچ جائیں اور راستے میں کہیں ادھر ادھر میں ہو گئے اور جس کام سے میں آیت ہے یہاں ہڑا اور اس میں اللہ پاک مجھے اور رزید کامے اس میں بھی آپ کو کامیابی دے اور صاحب میں یہ ہے کہ آپ نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے کسی سے کچھ چیز لے کے پاکوڑے یا کوئی ایسی چیز کھانی نہیں چاہے کتنا بھی جو گھر سے لے کے یہاں سے جو زادے راہ لے کے جائیں وہی لے کے جانا ہے اور کسی سے کوئی چیز لے کے تو قیون بھائی کے لئے بہت سے تائے راستے میں سے لئے کوئی چیز نہیں ہے بھائی یہ کم تائے پہنچ کی تائے پیشنل تائیت ہو جاتا ہو اب یہ کشی زیادہ نہیں ہے یہ دیکھو یہ ایک منٹ ایسے نہیں ہے مقابلہ ہوگا بھائی آپ سب چاروں حضرات تعلیم دائیں ان کے لئے عجب اب آپ عبیر بھائی اکیلے ذرا بہت ملوانی بہت شکریہ یہ تعلیوں کی گوچھار جو شروع ہوئی ہے اس سے پہلے یہ بڑھ جائے ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ لگوچھار جوارہ لگوچھار جوارہ ہے کہ